اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یامہا جنون کے ہیڈ سلنڈر اور ٹائمک چین کو فٹ کرنا سکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم اسمبل کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پسٹن کے اوپر رنگ لگانے کا طریقہ سکھایا تھا تو اس ویڈیو میں ہم ہیڈ سلنڈر کو فٹ کریں گے اور ساتھ میں جو ٹائمک چین کا کام ہے وہ کریں گے اور اس کا ہیڈ سلنڈر جو آپ کو کس طریقے سے فٹ کیا جاتا ہے آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا تو اس طرح آپ نے پسٹن لگانا ہے جس طرح سیونٹی بائک میں لگتا ہے اسی طرح آپ نے اس کا پسٹن رکھنا ہے اس کے بعد یہ پن لگا دینی ہے تو دوسری سائیڈ کا جو لاک ہے پسٹن کا وہ آپ نے پہلے ہی لگا لینا ہے اس سائیڈ کا لاک جو ہے وہ دوستو آپ بعد میں لگائیں گے یاد رہے کہ لاک لگانے سے پہلے آپ نے یہاں پہ کپڑا لازمی رکھنا ہے پسٹن کے ساتھ نہیں تو لاک جو ہے وہ انجن کے اندر چلا جائے گا تو ہمارا تھوڑا تجربہ ہے تو اس لئے ہم جو ہے کپڑا نہیں رکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے سلنڈر کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے کوئی کسی قسم کا کچھرہ وغیرہ ڈسٹ وغیرہ اس میں نہیں لگی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کی پیکنگ لگانی ہے جو سلنڈر کا جائن ہے وہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ جائن ہم استعمال کر رہے ہیں تو جائن کو جو ہے وہ سمد جو ہے وہ لازمی لگائیں فیلال میں نہیں لگا رہا ہوں اور ابھی جو ہے دوستو ہم نے یہ جائن لگانا ہے جائن لگا کے جو ہے وہ اس کا سلنڈر فٹ کر دینا ہے تو یہ اس کا جائن ہے جائن کو ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا اگر آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ بائیک لیکج نہیں کرے گی تو آپ جو ہے وہ سمد بونڈ کا استعمال نہ کریں تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے پسٹن کو فٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ سلنڈر لگانا ہے سلنڈر کے اوپر جو یہ سراخ والی سائیڈ ہے جدھر ٹینشر رال لگنا ہے یہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اور جو اس کی دوسری سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف اس کے بعد آپ نے پسٹن کے اوپر آئل لگانا ہے آئل لگا کے جو ہے پسٹن کو سلنڈر میں اس طریقے سے آرام سکون سے دکیلنا ہے اور جو رنگ اوپر کی طرف ہو آپ نے اس کو پیچکا سپریس کرنا ہے تو وہ بیٹھ جائے گا ابھی جو ہے اس کا سلنڈر جو ہے دوستو بیٹھ چکا ہے اور اب ہم نے پسٹن کو لے کے آنا ہے ٹاپ پہ تو ابھی ہم جو ہے پسٹن کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں ٹاپ پہ لانے سے ہمیں یہ فیدہ ہوگا کہ اس کی ٹائمنگ کرنی ہمیں آسان ہوگی اور پسٹن جو ہے وہ اس کے اندر ہے چیک کر لیں گے کہ پسٹن جو ہے وہ جام تو نہیں ہو رہا جہاں اس کا رنگ وغیرہ نکل تو نہیں گئی وہ ہمیں ادھر ہی پتا چل جائے گا اگر ایزی گوم رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالغل صحیح ہے بعض دوست مجھے کال کرتے ہیں کہ پسٹن جو ہے وہ جام جب ہم انجن فٹ کر لیتے ہیں تو کک جام ہو جاتی ہے تو وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ رنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹائمنگ چین اس طریقے سے لگا رہی ہیں اس کی سٹکیں وغیرہ آپ لازمی چیک کر لیں سٹکیں جو ہے وہ کٹی ہوئی تو نہیں ہے یہ اس کی نیچے والی سٹک ہے اس کو ہم جو ہے وہ نیچے والی سائیڈ پہ فٹ کریں گے اور اس کی جو اوپر والی سٹک ہے اس کو اوپر والی سائیڈ پہ فٹ کریں گے جو اوپر والی سٹک ہوتی ہے وہ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی نیچے والی جو ہے جب سلنڈر کھولتے ہیں تو وہ باہر نکال لیتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم نے یہ سٹک لگائی ہے اس کے بعد یہ اس کی گیس کٹ ہے تو اس گیس کٹ کو ہم نے اس طریقے سے لگا دینا ہے اس کو بھی ہم کوئی سمد وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا رہے اگر آپ کچھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گریس لگا سکتے ہیں دوستو تو وہ بہتر ہوگا تو ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا اس کی یہ دو ڈاولیں جو ہے وہ لازمی لگانی ہے ڈاولیں لگانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کا ہیٹ فٹ کر دینا ہے تو دوستو یہ ڈاولیں جو ہے بیٹھ چکی ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کا ہیٹ فٹ کر دینا ہے ہیٹ کو دوستو ہم نے باف بھی کروایا ہے یہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی اس میں ہم جو ہے اس بائک کو کمپلیٹ اسمبل کریں گے تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گی تو آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے تو ابھی جو ہے اس کا ہیٹ جو ہے ہم فٹ کر رہے ہیں اس کو ہلکی ہلکی سی چوٹ لگا رہے ہیں اگر آپ کے پاس دوسرا ربڑ والا تھوڑا ہے پلاسٹ کا تو وہ آپ استعمال کریں نہیں تو آپ اس سے ہی ہلکی سی چوٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی چار واشلز ہوتی ہے یہ لگانی ہے واشل لگانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے چاروں کا جو نٹ ہیں ان کو ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ بارہ نمبر کے اس کے نٹ لگے ہوتے ہیں بارہ نمبر کی ٹی راڈ اگر بائیک کے اندر انجن قصہ ہوا ہے تو پھر آپ اس کو گھوٹی سے ٹائٹ کریں اگر انجن جو ہے وہ ادھر اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کو ٹی راڈ کے ساتھ جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم اس کو چاروں کو برابر ٹائٹ کر دیں گے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اور ساتھ میں یہ جو آٹھ نمبر کے اس کے لمبے قابلے ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے ٹائٹ کر دیں یاد رہے کہ یہ قابلے جو ہے آپ نے فل ٹائٹ نہیں کرنے جب تک آپ وہ چار جو ہے وہ ٹائٹ نہ کر لیں تو اس کو بس ہم نارمل سا ٹائٹ کریں گے ایک بار جب ہم وہ یہ چار قابلے نٹ ٹائٹ کر لیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ دو قابلے اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے تو ان کو ہم نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیا ہے اب دوستو ہم نے اس کی ٹائمک چین والی سائٹ پہ آ جانا ہے سب سے پہلے ہم اس کا میگنٹ لگائیں گے ٹائمک چین ہم نے لگا لیا ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کا میگنٹ لگا رہے ہیں میگنٹ کو جو ہے اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے اس کی کاٹر ہوتی ہے اس کے بعد ہے ایک واشل ہوتی ہے سترہ نمبر کی اور سوری چودہ نمبر کی اور سوری اس میں سترہ نمبر کی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے اس ناٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے دوستو تو ابھی جو ہے ہم اس کو لگا رہے ہیں تو یہ تھوڑا جام بھی لگ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ ایک شکنجہ بنایا ہے تاکہ ہم جو ہے میگنٹ کو پکڑ سکیں میگنٹ کو پکڑنے کے بعد ہم نے یہ ستارہ نمبر کا اس کا ناٹ جو ہے یہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے تو پہلے ہم نے یاما جنون کی کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی تو اب جو ہے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے بعد یہ اس کا جین ہے اس کو لگا دینا ہے آپ نے اور اس جین کو لگانے کے بعد دوستو اس کا یہ ٹاپا ہے سائیڈ والا یہ لگا دینا ہے اس کو میگنٹ ٹاپا بھی بولتے ہیں یہ لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی کرنی ہے ٹائمنگ تو میگنٹ کو پہلے ٹاپ پہ کریں گے میگنٹ جو ہے وہ ٹاپ پہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوتا ہے وہ نشان جو ہے یہ جو چھوٹا سراغ ہے اس کے درمیان میں آنا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کے آگے سے جو گراری ہوتی ہے وہ لگانی ہے گراری لگا کے جو ہے گراری کے اوپر جو نشان ہوگا وہ آپ نے ہیڈ کے جو فرنٹ پہ نشان ہے اس کے ساتھ میچ کر دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کے ساتھ آپ نے میچ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ٹائمنگ اس گراری کے اوپر چڑھا کے اس کی جہاں پہ ٹائمنگ سیٹ ہو جائے وہاں پہ آپ نے گراری کو فٹ کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ابھی ہم نے گراری فٹ کر لی ہے ابھی ہم اس کی ٹائمنگ ملا رہے ہیں ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائمنگ صحیح ہو گئی ہے تو اس کی ٹائمنگ بالکل صحیح ہو چکی ہے دوستو اس کے بعد آپ نے یہ سترہ نمبر کا اس کا قاولہ ہے یہ لگا دینا ہے اس کو لگا کے ہم نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ٹکی نہیں لگانی ٹھیک ہے اس کا ایک اور کام کرنا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کا جو آسان طریقہ ہے فور سائیڈر سکریو ڈرائیور سے آپ اس کو پسا کے اس کو جسدارہ کی پانے سے جو ہے وہ ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا ٹینشنر راڈ ہے یہ لگانا ہے ٹینشنر راڈ کو پہلے آپ نے پریس کر لینا ہے یہ ٹینشنر راڈ ہم نے نیو لیا ہے کیونکہ اس کا پرانا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمی تھا اور اس کو ہم نے نیو لیا ہے تو اب ہم یہ لگا رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک چابی دیتے ہیں وہ اور اس کو اس طریقے سے آپ نے گمانا ہے تو اس طرح یہ اوپر کی طرف بیٹھ جائے گا اور اس کے اندر جو راڈ ہے وہ اوپر کی طرف جب بیٹھ جائے اس کے بعد آپ نے اس کا لگانا ہے جین جین لگا کے ہم نے اس کے دو نٹ ہوتے ہیں وہ ٹائٹ کر دینا ہے سوری کابلے ہوتے ہیں وہ ٹائٹ کر دینا ہے اب جو ہے دوستو ہم اس کے دو کابلے ہیں یہ ٹائٹ کریں گے ان کو جب ہم ٹائٹ کریں گے تو ٹائمک چین جب ہم جو ہے چابی کے ساتھ اس کو ہلکا سا ٹائنشر آرڈ کو کھولیں گے تو یہ فوراں سے ٹائمک چین کو فل ٹائٹ کر دے گا یہ آٹھ نمبر کی ٹی کے ساتھ جو ہے ہم اس کے دو نو کابلے ٹائٹ کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سٹائٹ کر لینا ہے ابھی دوستو یہ بالکل یہ اچھے طریقے سٹائٹ ہو چکے ہیں یہ ہم نے اس کی چابی نکال کے اس کو ہلکا سا اس طریقے چھوڑنا تو اس کی ٹائمک چین جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹائمک کو دوبارہ چیک کر لینا ہے کہ ٹائمک اس کی صحیح ہے اس کے بعد آپ نے اس کی یہ ہیڈ کی جو ٹکی ہے یہ لگا لینا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کے جو دو کابلے ہیں یہ بھی ٹائٹ کر دینا ہے آٹھ نمبر کی ٹی لگے گی ادھر بھی آٹھ نمبر کی ٹی کے ساتھ آپ جو ہے اس کو ٹائٹ کر دیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے دوستو ٹائٹ کر لینا ہے اور اب جو ہے یہ آپ کے سامنے ٹائٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس کے یہ جو دو ٹائپٹ کور ہیں یہ لگانے ہیں اس کے ٹائپٹ جو ہے آپ نے سیٹ کر لینا ہے جس طرح سیونٹی بائک کے کرتے ہیں اس کی ٹائمنگ سیٹ کر کے اس کے ٹائپٹ جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے میگنٹ ٹاپے کے جو کابلے ہیں وہ لگانے ہیں تو سیونٹی بائک کے ٹائپٹ ارجسٹمنٹ کی ویڈیو کافی زیادہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لینا اسی طرح آپ نے اس بائک کے بھی ٹائپٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کابلے اس کے ہیں یہ لگانے ہیں آٹھ نمبر کے ان کو ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں دونوں یہ لگا دینی ہے اچھے طریقے ٹائٹ کر لیں کوئی کابلہ جو ہے وہ ڈیلا نہیں چھوڑنا اس کے بعد یہ اس کے ایک ہے ٹکی یہ لگا دینی ہے اس کے بعد ایک اس کی چھوٹی دوسری پڑی ٹکی ہے وہ لگا دینی ہے تو دوستو ہمارا انجن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کے سامنے تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ اس کی سیل ہے ساتھ میں یہ سیل بھی ہم فٹ کر دیتے ہیں گیر لیور کی ہے اس کو اس طرح لگا کے آپ نے اوپر سے پلگ پانا رکھ کے ہیمرنگ کرنی ہے تو یہ بیٹھ جائے گی تو دوستو یہ اس کی سیل بھی بیٹھ چکی ہے اور یہ ہمارا انجن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو دوستو یہ مکمل انجن ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ